بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائس ڈیجٹل اور میں آپ کا مزبان محمد رحمان پٹا جی ناظرین بہارت کی عالمی دہشتگردی کا سلسلہ دنیا بر میں زور پکڑتا جا رہا ہے اور اس وقت جو بہارت ہے وہ صرف اپنے ملک میں نہیں وہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت ثابت ہو چکا ہے کہ وہ مختلف دہشتگردی کے واقعات میں وہ ملوث ہے اور اس حوالے سے کینیڈین سکھ رہنواہ حردیب سنگھ کے قتل پر آج جو ہے سکھ کمیونٹی نے پاکستان بر میں جو ہے احتجاجی مظہرے کیے اور لاہور میں بھی ایک احتجاجی مظہرہ کیا گیا اس کی تفصیلات جاننے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تارک جمال صاحب جی تارک جمال صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو کینیڈین سکھ رہنواہ حردیب سنگھ کے قتل کے حوالے سے پاکستان میں جو احتجاج ہو رہے ہیں اس اور اس سے پہلے بھی جو بہارت نے مختلف ممالک میں جو دیست گردی بھلا رکھی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں جی یہ بھٹا صاحب آپ نے درست فرمایا یہ پوری دنیا میں سکھ کمیونٹی جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے وہ ایک اس قتل عام جو سکھوں کا یہ تو ایک عرصہ سے چال رہا ہے بھارت کروا رہا ہے اب تک ایک لاکھ سے زائد سکھوں کا قتل ہو چکا ہے تو یہ یہ حردیب سنگھ کا قتل اس لیے اہمیت اختیار کار گیا ہے کہ ایک طاقتور ملک کے طاقتور وزیراعظم نے اپنے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ثبوت کے ساتھ بھارت پر برائے راست الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں بھارت سکھوں کے قتل میں ملوث ہے اور سکھ کمیونٹی کا کی ٹارگٹ کلنگ کی جاری گئے تو حردیب سنگھ جو کہ جن کو گردوارے کے باہر قتل کیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے اپنے یہ جون میں قتل ہوا تھا تو اس کی تحقیقات چال گئی تھی ایجنسیز کی ریپورٹس اور ساری انویسٹیگیشن مکمل ہونے پر انہوں نے ذمہ درانہ بیان دیا ہے تو یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھارت ہنس گیا ہے تو کہ پہلے اتنی پاورفل شخصیت نے کبھی اتنا اتنی آواز نہیں بلانے کی اب چونکہ پرائیم منسٹر نے کہا اور انڈین سفیر کو وہاں سے ملک بدر کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا تو یہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے اسی لیے پاکستان میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بھی تشویش ناک آلک میں ہے ان میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ پاکستان کو بھی اس پہ آواز اٹھانی چاہیے آج جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لاؤر میں سکھوں نے لاؤر پریس کلاب کے باہر ایک بھرپور اتحادی مزہرہ کیا ہے اور انہوں نے بھارت کے خلاف نعرے لگائے اور پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عالمی سطح پر اس کے قتل کے خلاف اور دوسری دہشتگردیوں کے خلاف آواز بلاند کریں مثال کے طور پر پاکستان کے اندر بھارت جو دہشتگردی کے نیٹ ورک چلا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کلو بوشن سنگھ کلو بوشن یادیو جو ہے وہ ایک واضح مثال ہے کہ جو اس نے نیٹ ورک چلایا ہوا تھا اور پاکستانی اداروں نے پکڑا وہ سب دنیا کے سامنے ہے اس طرح یہ مہندر پال سنگھ جو ہے سکھ رینو ماں سابق پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں ان کی قیادت میں یہ پریس کلاب کے بعد مظاہرہ ہوا انہوں نے وہاں بھارت کے خلاف بڑے بھرپور انداز سے اپنے مطالبات رکھے اور انہوں نے کہا بھارت کے خلاف پاکستان کو عالمی عدالت میں جانا چاہیے اور اس سپورٹ میں سکھ کمیونٹی ان کا ساتھ دے گی اور جہاں سکھ کمیونٹی کی ضرورت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یہ پاکستان میں سکھ کمیونٹی بہت تشویش میں مبتلا ہے کہ یہ انہوں نے یہ بھی کہا آج مظاہرے میں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے سکھوں کی ماضی میں وہ بھی انڈیا نے کروائی ہے اور ہندوستان کے اندر بھی سکھوں کا جو قدل عام ہے وہ ایک عرصے سے دہائیوں سے بھارت چن چن کے لوگوں کو مروا رہا ہے اور عالمی برادری اس کا نوٹس نہیں لے رہی ہے یہ آج پہلی دفعہ یہ ایسا موقع ہوا ہے کہ کینیڈا جیسے بڑے ملک میں جب یہ واقعہ ہوا اور کینیڈیان پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے جب اس پہ آواز اٹھائی تو امریکہ کو بھی ساتھ کھڑا ہونا پڑا یورپ کو بھی نوٹس لینا پڑا تو اب انڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے لابنگ میں کینیڈا سے تو بہت پیچھے ہے تو انڈیا یہ اس معاملے میں فس گیا ہے پہلی دفعہ جی تارک جمال صاحب بزیر یہ بتائے نا کہ اس سے پہلے بھی جو سکھ رہنماں کو قتل کیا گیا اس کی ذرا بتائے اور یہ کب سے سلسلہ جا رہی ہے یہ ویسے اچول تو جب سے یہ خالستان تحریک چلی ہے انڈیا میں تو بھارتی حکومت کو جس جس پہ شک ہوتا ہے کہ یہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں یا اس میں کوئی رول پلے کر رہے ہیں وہ اس کو چن چن کے مرواتے ہیں وہ طریقہ کاروں کا مختلف ہو سکتا ہے کسی کو گولی سے مرواتے ہیں کسی کو زہر سے مرواتے ہیں کسی کو کس طرح مرواتے ہیں وہ اب دنیا پوری میں یہ یہ اب ان کو انہوں دیکھیں اب کہاں انڈیا اور کہاں کرے گا بہت لمبا سبر تو انہوں نے وہاں کیسے ٹارگٹ کلنگ کی ہے یہ دیکھ لیں آپ وہاں گردوارے میں وہ صدر تھے گردوارے کے تو وہاں ان کو قتل کیا گیا تو یہ اٹھا ساتھ اب تک جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں اسی کی دیائی سے شروع ہوا ہے یہ معاملہ ایک سو پچاس سے زائد تو فسادات بقیدہ انڈیا میں ہو چکے ہیں اس موضوع پر یعنی سکھوں اور انڈیا حکومت تو وہ جو ہے اس میں مجموع طور پر ایک لاکھ سے زائد سے قتل کیا گیا جون کے بڑے جو نامور لوگ ہیں ان میں میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ایک معروف سکھ گلوکار صدو موسے والا کو انتیس مئی دو ہزار پائیس کو قتل کیا گیا جس کی ذمہ داری ہے کہ ہندو گینگسٹر نے قبول کر لی اب اس طرح جون دو ہزار تیس میں اتار سنگھ کھنڈا کو یوکے میں زیر دے کر قتل کیا گیا مئی دو ہزار تیس میں رشمیت سنگھ کو یوکے میں قتل کیا گیا جولائی دو ہزار پائیس میں جودمن سنگھ کو سرے بریٹش کولمبیا میں گولی مار دی گئی کلبورشن کا نیٹورک جو ہے وہ پاکستان میں آپ کے سامنے ہے یعنی پاکستان میں تو انڈیا بکیرا اپنا نیٹورک پہلا کر یا دہشت گردی کرواتا ہے وہ تو پاکستانی حکومت بھی کئی دفعہ یہ معاملہ اٹھا چکی ہے اور سب کو پتہ ہے تو یہ انڈیا دہشت گردی کا دارہ کار چکے پوری دنیا میں آج سکھ رہنماوں کا کہنا تھا مہندر پال سنگھ جو ہیں انہوں نے وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سکھ کمیونٹی کے خلاف پوری دنیا میں انڈیا نیٹورک پھیلا چکا ہے جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے چن چن کے سکھوں کا قتل کیا جا رہا ہے جی تارک جمال صاحب بتائیے گا کہ راہ اجنسی کے جو پوری دنیا میں اس وقت نیٹورک ہے دہشت گردی کے حوالے سے تو اس کا کیا طریقہ کارک تیار کیا جا رہا ہے تاکہ جو یہ دہشت گرد ملک بھارت ہے اس کو نکیل ڈالی جائے یہ دیکھیں جو پاکست دنیا کا ایک جو ہے نا نظام وہ وہی ہے کہ جی طاقتور جس کی لٹھی اس کی بہنس جو طاقتور کمیونٹی ہے جو طاقتور ممالک ہے بڑی طاقتیں ہیں چاہے وہ معاشی حوالے سے ہیں چاہے وہ جنگی حوالے سے ہیں تو ان کی آواز جو ہے وہ تو ایک بہت اہمیت رکھتی ہے اور جو کمزور ممالک ہیں ان کی دنیا میں آواز اتنی اہمیت نہیں اس کو دی جاتی تو اس طرح یہ انڈیا اس لیے بھنس گیا ہے کہ اس کو کینیڈا کے پرائیم منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا ہے تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے اب ایک کینیڈا کی لوبی کو انڈیا کیا کس طرح مات دے سکتا ہے تو یہ آپ پورے بھسے ہیں اور یہ جو چھوٹے شدگردی ہوتی ہے پروپے کرنا ہوتا ہے کسی نہ کسی دن بینکاب بھی ہونا ہوتا ہے تو یہ اب موقع ایسا ہے کہ یہ بینکاب ہو گئے ان کا فیس عالمی سطح میں بینکاب ہو گیا ہے جی ناظرین یہ دیکھیں کہ جو بھارت نے دیشتگردی پوری دنیا میں پھلا رکھی ہے اس کے ثبوت اب کنیڈا سے بھی مل رہے ہیں تو اس حوالے سے تمام ملک یہ مل کر فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں جس طرح کینیڈیا کینیڈا میں کیا گیا کہ جو سفارتکار ہے بھارت کو بھارت کا اسے نکال دیا گیا اسی طرح دیگر ممارک کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے سفارتی تعلقات جو ہے وہ بھارت سے منکتا کرے تاکہ وہ وہ اس دیشتگردی کے حوالے سے جو ہے وہ جو اس پہ انزامات نہیں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ بھارت ایک دیشتگرد ملک ہے تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ورل وائز ڈیجٹل اور میں آپ کا امیز بان رہ بان بھولتا ہے